ناظرین آج کی اس جانکری کے اندر میں آپ سبی کو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کا ایک قصہ سنانے والا ہوں زلیخہ بڑی حسین اور خوبصورت عورت تھی اور شاہ مغرب تیموس یا رعابیل کی بیٹی تھی اس نے ایک رات خواب میں ایک حسنوے جمال کے پیکر شخص کو دیکھا اور اس سخص سے پوچھا تم کون ہو تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں بس زلیخہ کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت اسی خواب کے بارے میں سوچتی رہتی سامنے رہنے لگا وقت گزرتا گیا بڑے بڑے بادشاہوں کے سادی کے پیغام زلیخہ کے لیے آئے لیکن زلیخہ نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر سے نکاح کروں گی چنانچہ شاہ تھیموس نے اپنی بیٹی زلیخہ کا نکاح عجیج مصر سے کرا دیا زلیخہ نے جب عجیج مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے زلیخہ نے خواب میں دیکھا تھا وقت بیٹا ایک دن عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے زلیخہ نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی بلکہ آپ کے حسن وے جمال پر عاشق ہو گئی پھر زلیخہ نے ایک محل بنوایا جس میں سات کمرے تھے اور ایک دن محل کو خوب سجایا اور خود بھی سج دھج کر کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں لے گئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا پھر اس کے بعد دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا بھی دروازہ بند کر دیا پھر اس کے بعد تیسرے کمرے میں لے گئی اور پھر اس کا بھی دروازہ بند کر دیا پھر چوتھے میں یہاں تک کی سب کمرے کے دروازے بند کرتے ہوئے ساتھوے کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی زلے خان نے ساتھوے کمرے کا دروازہ بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی اور دعوت دینے لگی کہ آپ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے اور زلے خان سے فرمایا اللہ سے ڈر اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا یہ سن کر زلے خان اپنے ارادے پر اٹل رہی اور بے حد جد پر آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام یہ ماجرہ دیکھ کر وہاں سے بھاگے زلے خان بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا اس کمرے کا تالہ ٹوٹ گیا اور دروازے اپنے آپ کھل گئے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جس طرف بھاگتے جس کمرے کی طرف دوڑ لگاتے اس کمرے کا تالہ اپنے آپ ٹوٹ جاتا اور دروازے اپنے آپ کھل جاتے اسی طرح زلے خان نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتہ مبارک پیچھے سے پکڑ لیا تاکہ آپ کمرے سے باہر نہ جا سکو اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ مبارک پیچھے سے پھٹ گیا آپ گالب آئے اور باہر نکل آئے اس کشم کش کے وقت صدر دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا اس نے دونوں کو دوڑ لگاتے ہوئے دیکھ لیا زلیخہ عزیز مصر کے پاس آئی اور اپنی صفائی ظاہر کرنے کے لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے ہیلا تراشا اور اپنے خاون سے کہنے لگی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کی سزا کیا ہے میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹایا اور مجھے فسلایا اسے قید کر دو یا کوئی اور تخلیف دینے والی سزا دو جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخہ الٹا آپ پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے اپنی صفائی کا اظہار اور اصلیت کا بتانا ضروری سمجھا آپ نے فرمایا اے عزیز مصر یہ بالکل ہی غلط بیان کر رہی ہے واقعہ اس کے بالکل خلاف ہے اس نے خود مجھے لبھایا اور مجھ سے برے کام کی طلبگار ہوئی عزیز مصر حیران ہو گیا کہ دونوں میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے زلیخہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو سن کر عزیز مصر بولا اے یوسف میں کیسے مان لو کہ تم سچے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا گھر میں ایک چار مہینے کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے اس سے پوچھ لیجئے کی واقعہ کیا ہے عزیز مصر نے کہا بھلا چار مہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے لہٰذا جب عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو قدرتِ الہی سے وہ بچہ بولا اور بلند آواز اور صاف زبان سے کہنے لگا یوسف کا کرتہ دیکھ لو اگر ان کا کرتہ پیچھے سے فٹا ہے تو یوسف سچے ہیں اور اگر کرتہ آگے سے فٹا ہے تو زلیخہ سچی ہے اس کے بعد کرتہ دیکھا گیا تو کرتہ پیچھے سے فٹا تھا اور یہ حال شریف یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخہ سے بھاگے تھے اور زلیخہ پیچھے پڑی تھی اس لئے کرتہ پیچھے سے فٹا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب اللہ کی مرجی ہوتی ہے تو چھوٹا بچہ بھی بولنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط بنائے آمین